فَمَنْ يُنِ لِلَّهُ وَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ تو اللہ تعالیٰ جس کے لئے بھی چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت کے دروازے اس کے لئے کھول دے اس کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے یہ ایک بڑی معنوی حقیقت ہے اس پر غور کیجئے گا شرِ صدر عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ یہ جو حضور کے لئے خاص طور پر شرِ صدر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے عحسان کے طور پر بیان فرمایا عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ اس شرِ صدر کی ہر مسلمان کو دعا کرنے چاہیے اللہم ربنا نبور قلوبنا بالإیمان وَاشْرَحْ صُدُورَنَا لِلْإِسْلَامِ اے اللہ ہمارے دنوں کو تو نورِ ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لئے کھول دے اس کے معنی کیا ہے اللہ ہمارے اندر وہ باطنی مسیرت پیدا کر دے کہ اسلام کی ہر چیز ہمیں ٹھیک نظر آئے ہاں ہاں یہی تو ٹھیک ہے یہی تو ہونا چاہیے منتقی ہے معقول ہے کہیں چیز اپنائے گی نہیں انسان کی فطرت جو ہے اتنی متابق تک محسوس کرے گا انسان کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا اس لئے کہ اس کا اپنا سینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہے اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جس کے بارے میں انتہائے کر دے کہ اس کو تو اب گمراہی ہی پر رکھنا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اسے آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہے جیسے مچائی پر چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتا ہے آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا شہد دل دھڑک دھڑک کر باہر ہی نکل آئے گا یہ ہے کہ ان کو حق کا قبول کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرح سے شرح صدر ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے تکلیف بھی آتی ہے تو بہتی آسانی سے جیل جاتا ہے اور ایک وہ ایک ذرا آسان انتہان آ گیا تو معلوم ہوا کہ بس نیامت ٹوٹ پڑی اور اب تو ایک قدم اور اٹھانا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں قدم من من بھر کے پاؤں جو ہے من من بھر کے ہو گئے بوجل ہو گیا انسان وہ بات نہیں فرمایا اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عذاب یا گندگی ڈال دیتا ہے ان پر جو ایمان نہیں لاتے اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا سیدھا راستہ ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لئے جو تذکر اخص کرنا چاہیں نصیت حاصل کرنا چاہیں ہدایت حاصل کرنا چاہیں لہم دار السلام اے اندر رب ہیں ان کے لئے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس جنت کے لئے ایدو صلی اللہ علیہ وسلم دار السلام وہی ان کا مددگار ہے کشت پناہ ہے وہی ان کا حمایتی ہے ان کا دوست ہے بما کانو یا عملون بسبب ان کے عمل کے وہ جو عمل کر رہے ہیں انہوں نے اللہ کی دوستی ارم کی ہے انہوں نے اپنی قربانیوں سے اپنی عصار سے اپنی محنتوں سے جو جد و جود کی ہے جو مشقتیں چھیلی ہیں تو انہوں نے بما کانو یا عملون اس کی وجہ سے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے مستحق ہو گئے ہیں وہ ہوا ولیہم بما کانو یا عملون موسیقی اپنی موسیقی 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 موسیقی